نہیں تھے اور چونکہ ٹیکنیکل کارنگ سے آپ کو بہت ساری پرسنوں کا جواب نہیں پی مل پایا تھا دوسرے کنفیوزن سبھی عویرثیوں میں ہیں اور کچھ ایسے عویرثی بھی جو ہے بہت ساری ریومرز پھیلا کے رکھے ہیں جس میں کی ڈاؤٹس اتنے زیادہ بڑھ گیا ہیں لوگوں میں اتنے زیادہ پینک محول بن گیا ہے جس کو لے کر مجھے آنا پر آہ اور آپ لوگوں کے سامنے لائیو ہو کر بتانا پر رہا ہے کیا پرستیتی ہے کس طرح سے ہوگا کیونکہ اتنے سارے ڈاؤٹس اتنے گلت فہمیاں کہیں گے اس کو ایسی گلت فہمیاں ہے جو بلکل ہی نہیں ہے اور آپ لوگوں نے اس کو پال لکھا ہے یا مان لکھا ہے یا آپ کے ہزاروں کومنٹس اس طرح کے آئے ہیں جس میں کی ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو آپ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور پینی کھوڑے ہیں کچھ لوگوں نے ایسے کومنٹس کیا ہے کہ ایسے میں نے کسی کو سب کو بھوج میں بلا لیا اور آنت میں اس ایک آدمی کو سیٹ بلنا ہے ایسی بات نہیں ہے آپ کو جو ڈیٹلز اس سے مجھے لگتا ہے کہ मیقسم چیزے کلیر ہو جائے گی جو بچے گا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جو آپ توفیسیالی چاہتے تھے ایک نوٹیفیکیشن ہو آج نوٹیفیکیشن آج نکل چکا ہے جس کو لے کر ہم آپ کو بتائیں گے اور میرے لائیو آنے کا عدد صرف اور صرف یہا ہے کہ جو آپ کے ڈاؤٹس ہیں یا کچھ دوسرے گروپس دوارہ یا کچھ ایسے لوگوں دوارہ جو ڈاؤٹس کو اور برہائے ان کی کوشش کر رہے ہیں یا اس طرح سے محول بنا رہے ہیں جس سے پینک ہو رہا ہے جس کو لے کر آپ لوگوں کے زیادہ ایجی کرنے کے لیے اور صحیح جنگاہی دینے کے لیے آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور جتنے کومنٹس کل آئے تھے اس کو بھی میں نے دیکھا ہے کومنٹس کل ہارے پر جو ڈاؤٹس ہے اس کو بھی کلیئر ہم کر دیں گے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ 90% آپ کے ڈاؤٹس جو ہے وہ آج کے اوفیسیل جو آرڈرز ہوئے ہیں اس سے آپ کا کلیئر ہو جائے گا تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جو آدھو سوچنا آئی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ پہلے ہم لوگوں نے ڈیٹ جو ہے وہ پانچ سات اور بارہ رکھا تھا لیکن سب جب آپ لوگوں نے ہی ریکویسٹ کیا کہ ایک سے پانچ اور چھو سے آٹھ کو علاق کیا جائے کیونکہ دونوں ہی کانسلنگ میں آپ کو بھاگ لینا ہے تو پھر سے اس کو جو ہے ہم لوگوں نے چینج کیا اور چینج کیا کیا وہ آپ دیکھنے کی کوشش کریے گا کہ پہلے ہم لوگوں نے جو ڈیٹ رکھا تھا وہ یہ تھا یہ تھا اور یہ تھا لیکن بعد میں ہم نے کیا کیا لیکن پھر سے پھر ہم لوگوں نے جیسے سپوز ڈیٹ کی نگر نکائے کا چل رہا ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ آپ کا ایک ڈیٹ ایڈ کیا ہے ایک ڈیٹ ایڈ کیا ہے اور بارہ کو پانچائت کا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کلیر ہو گئے گا ڈیٹ کے لیے کہ پانچ اور چھے نگر نکائے کا پرخان نیو جا نکائے سات اور آٹھ اور پانچائت کا بارہ کو اور کہاں پہ ہوگا سب ہی جیلا مکھیالے پہ ہوں گے پانچائت کا پرخان مکھیالے لیول پہ ہوگا اور یہ بھی آپ لوگوں کا سجیسن تھا کہ کینپ موڈ میں ہو اوپن کینپ موڈ میں ہو سب کو موقع ملے اور نیو جن اس طرح سے ہو کہ میکسیمم جو کنیڈیٹس ہیں ان کو اس میں سمابیس کیا جا سکے اور کینپ موڈ میں ہونے سے جس طرح کی جو پرابلمز پرسانی جھلنی پرتی تھی اس کو دور کیا جا سکتا ہے بہت ساری جو کٹنائیاں کوئی ڈیمانڈ بہت ساری جو آپ کے سام جھلنا پرتا تھا وہ سب کو دور کرنے کے لئے کینپ موڈ میں اس کو لائیا گیا ہے آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ کر کے کیس طرح سے ہم نے اس میں کئی چیزوں کو رکھا ہے جیسے کئی ایسے پنچائت ہے جو کی نگر پیسر یا نگر پنچائت میں سمابیسٹ ہو گئے ہیں ایسے تین سو چھے ایسے تین سو چھے پنچائت ہیں جو نگر پنچائت یا نگر پیسر میں سامل ہو گیا نوٹیفیکیسن ہو گیا تو ان پنچائتوں کا کیا ہو گیا تو اس کے لئے ہم لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو نو ساتھ اکیس تک سبھی افیلیک جو ہے وہ اپلبد ہو جائے گا کروا دیا جائے گا سمبندیت نگر نکائے کے پاس اور اس کا ہم لوگ کانسلنگ کاف کریں گے تو اس کا کانسلنگ کریں گے سیکنڈ پیج میں تو یہ رہی آپ کی مہتپون جانکاریا جو کی میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے ہم چلیں گے سیکنڈ پار پاس فارٹ کی طرف کہ آپ کو اپنے کانسلنگ کے ٹائم میں ایک آیا پھوٹو آئیڈنٹی کار لانا ہوگا اسپیسلی جو اگر آپ لانا چاہتے ہیں کہ کون سا سرٹیفیگٹ لے کے آنا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ جو ہے آدھار پین ڈرائیویگ لائسنس یا کوئی بھی آپ کے اپنا ایک پتر لے کے آئیں گے کیوں کیونکہ جب آپ نے تیند کیا ٹین پلس ٹو کیا تب آپ کے فیس جو ہے بدل گیا ہوں گے اس سمیے کے پکچر کلیر نہیں ہو پائے گا کہ کون سے کانڈیڈیٹس آیا ہے تو یہ چینج کیا گیا ہے یہ آپ کو لے کے آنا ہے اور سبھی جانکاریاں جو ہے وہ NIC کے website پہ upload ہے کہاں پہ ہونا ہے سب کچھ ایب لیول ہے اور اس پیڈی ایف فائل کے لازٹ میں آپ کو بتائیں گے کس لنک پہ جانے پہ آپ کو پتا چلے گا کی کس دین کس نیوز نکائی میں کونسلنگ ہونی ہے اور کونسا آستھل ہے تو یہ آپ کو لازٹ میں بتائیں گے یہ کونسلنگ کی پوری جانکاری جو ہے وہ NIC پہ دی گئی ہے سب سے زیادہ ڈاؤٹس جو ہے وہ ہے آپ کے سرٹیفیکٹ کو لے کر تو پہلے سرٹیفیکٹ کے ڈاؤٹ کو ہم کلیر کرنا شروع کریں گے تاکہ آپ کلیر ہو لیں کہ سرٹیفیکٹ میں کیا ڈاؤٹس ہے آپ کو سرٹیفیکٹ میں لگنا کیا ہے تو آپ کو تین کا آنگ پتر پرمان پتر انٹرمیڈیٹ ٹین پلس ٹو کا آنگ پتر پرمان پتر اسنا تک آنگ پتر پرمان پتر لیکن جہاں پہ اسنا تک ادھار پہ نکتی ہونی ہے اسی کے لیے پر سکھن کا آنگ پتر پرمان پتر سکھک پتر تا یعنی کٹیٹ سیٹیٹ ہو بیٹیٹ ہو اس کا آپ آنگ پتر پرمان پتر اور یہ ڈیلیڈ اور بیٹ کا آرکشت سرینی کیا بھیارتیوں کے لئے جاتی پرمان پتر جو بھی سرینی میں ہے جو بھی کاشٹ کے ہیں ان کو جاتی پرمان پتر لانا پڑے اور جو آواسی پرمان پتر ہے سپوز ڈیلیڈ کی آپ بی سی میں ہے کہ کوئی بھی اگر یرویشن کا لاب لینا ہے تو آپ کو آواسی پرمان پتر آنی بارج یہ دیکھئے جو پیچھری جاتی اتیان پیچھری جاتی کے ہیں ان کے لیے آئے پرمان پتر جروری ہے کیونکہ نون کری ملیئر کا ہونا جروری ہے ستانتہ سنانی جن پر لاغو ہوتا ہے ان کے پرمان پتر دیبیانگتہ پرمان پتر جن پر لاغو ہوتا ہے ان کے لیے پھر آپ دیکھیں گے جن پر لاغو ہوتا ہے اب میٹر یہ آتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس سٹیفی مول انگ پتر انی وارج ہے اور جہاں پہ آپ کو مول پرمان پتر نہیں ہے وہ پہ پر 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 دیکھیں پر پر سٹیفیکیٹ کو ہم نے مان کر دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا بیٹ اٹ میں سمان کوٹی کی عبیرثی کو نیون تم سات پرتی ست پیچھرا آت پیچھرا اور سمان کوٹی کے مہیلاؤں کے لئے پچ پرتی ست اس سی اسٹ انسوچی جاتی جن جاتی کے لئے دی بیان کوٹی کے لئے پچ پرتی ست یہ آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ ہے اب میٹر یہ آتا ہے کہ یہ پچاس پرتی ست یعنی بیٹ اٹ میں جو سب دی گئی ہے وہ ہی سی ٹی پلس اور جہاں بھی کٹیگری بی سی ای بی سی یا پھر جنرل کٹیگری کے مہیل آئے ان کے لئے پی پی مہیل مارکس کے اقجام لیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے آپ یہاں پہ بلکل ہی کلیر ہو گئے ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جب کونسل لگ درمیان آپ سیلیکٹ کر لیے جائیں گے تو بہت سارا questions آیا کہ میرے certificate لے لیے جائیں گے میں کیا کروں گا certificate لے لیے جائیں گے پہلے ہم جو میریٹ لیسٹ بنے ہے اس کے حساب سے کرمبت روپ سے بلائیں گے اس میں سے جو بھی کٹیگری سے سیٹ بھرتا جائے گا اس کو ٹک کرتے جائیں گے نام لکھتے جائیں گے اور سیٹ پھول ہوتا جائے گا بیٹ نہیں کیا جائے چار بجے تک چار بجے تک کا بیٹ کیسے کریں گے تو جب ہم چار بجے تک راؤن راؤن گھوم رہے گا تب ہی تک ہم لوگ آ جائیں گے سپوز جائے کسی نیو جائے میں گئے اور دو سیٹ ہے اور پہلا جو میریٹ سے میرا تو پچھوے پوزیسن پہ ہے میرا تو پچاس پوزیسن پہ چلا گیا جب میرا کئی اور پوزیسن ہونا چاہیے اس کے لیے بلکل ہی بگل میں کونسلنگ سینٹر کے بگل میں بنائے جائیں گے ہیلپ ڈیک سینٹر جہاں آپ اپنی اپتی رکھیں گے اور اٹھے یعنی کہ ڈیلی بیر رکھ لیا جائے گا اور بہت دونوں سرٹیفیکیٹ رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کا سیلیکشن ہو چکا ہے لیکن جب تک آپ سرٹیفیکیٹ چیک نہیں ہوگا باقی جو ہمارے پاس سکین ہو کے آئے گا تب تک آپ کی جو اپنمنٹ لیٹر ہے وہ ایسو نہیں کیا جائیں گے تو کھول ملا کے آپ دیکھیں گے کس طرح سے دوسری بات ہے جو لوگ سیٹ پاس ہیں اور جن کا سکشتی سے کم ہے تو داؤن لوڈ سرٹیفیکیٹ ہے وہ مان ہوگا جس میں دسک والی بھائی بھی لکھا ہوگا تو یہ آپ لوگ کو دھیان رکھنا ہے جمع کر لیا جائے گا لیکن لگتا ہو آپ نے کونس لگ کرایا اور آپ پتا چلا کہ ہمارے ہونے کی سمبھا بنا ہے وہ کانڈیڈیٹ نہیں ہے تو آپ ایٹ ٹائم کونس لگ سرٹیفیکٹ لے جا سکتے ہیں بس ایک گھوشنا پتر ہوگا جس کو سرٹیفیکٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے سرٹیفیکٹ سرٹیفیکٹ کیا جائے گا اس کو پران تو آپ کو باپس کر دیا جائے گا دو آپ کو جو جی روکس موپی لانا ہے جس پہ آپ کا سرٹیفیکٹ اور کونس لگ کے باد ہمارے ڈیو 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 دوارہ سرٹیفیکٹ جو ہے آپ سے لیا جائے گا جو آپ کے سائن کا ہوگا دو اوڈیجنل سرٹیفیکٹ باقی کا ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس پہ اپلوڈ کرنے کی ہماری ڈیو 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 کی ہوگی وہ اس پہ اپلوڈ کر دیں گے پھر اس کو ہم لوگ چیک کرنا شروع کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا بریتہ ہم لوگ پچاس پچاس کو بلائیں گے میرہ کا پورا سممال ہوگا جو سب سے اوپر ہوں گے ان کو سب سے پہلے بلائے جائے گا اب آپ کی سمسیہ ہے کہ کسے کٹیگری بلائے جائے جائے جس کو لے کے تو اور نشکت یعنی کہ دیبیان کے ہونے کی ستیتی میں ان کو اس کے بعد نشکت عبیارتی کو سرپثم نیو جن کا افسر اس لیے دیا جائے گا کیونکہ نیوکتی کے ساپیکچ کا جو ان کو ریجرویشن ہے وہ ملے گا سرپثم یہاں دیکھیں گے کہ جہاں پہ نشکت ہے نشکت عبیارتی کو سرپثم نیو جن کا افسر اور ان کے لفظ رکھتی کے ساپیکچ میں دینے کا دائی تو سمبندی دیو جن کا ایک کا ہوگا یعنی تو اپنے ہی ریجرویشن یا جنرل کا ٹکر میں جنرل میں جائیں گے لیکن چونکہ نشکت ہے تو ان کو سرپثم موقع دیا جائے گا اس کے لئے دیکھیں گے کہ ستندہ سنانی کے جو پوتا پوتی نانی نتنی ہے ناتی نتنی ان کے لیے کونسلنگ کا افسر دیا جائے گا لیکن ایک بات جو سب سے جروری ہے اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے پرتے کا بھیرتی کا نام لاؤڈ سپیکر سے تین بار پکارا جائے گا اگر بے اپستیت نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد کہ کرم کے بھیرتی کو اسی لاؤڈ سپیکر سے پھر بلائے جائے گا اس دوران یہاں وہاں بھیرتی جس کا نام پرگ میں پکارا گیا ہو اپستیت ہو کر نیو جن کی پڑکیاں میں سامیل ہونا چاہیں گے اپستیت ہو کر نیو جن کی پڑکیاں میں سامیل ہونا چاہیں گے تو انہیں انمتی نہیں دی جائے گے کب جب لاؤڈ سپیکر پر پرتین بار پکا پکارا گیا اور پھر آپ بعد میں آتے ہیں اب اس سمئے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس دوران میں کیا کریں گے کہ آپ کا نام پکارا گیا آپ نہیں تھے ایک گھنٹہ بات پہنچے یا دوسرے نیو جن کی آئی سے دوسرے نیو جن کی آئی کہ تب موف کرنے کے بعد آپ پہنچے تو پھر کیا کریں گے آپ کو لگے گا کہ آپ کا کیا کرنا ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہے اور ویٹ کرنے کے بعد پھر سے ٹاپ سے ہمارا سٹارٹ ہوگا اور ٹاپ میں جب آپ کا نام وہ بھی ٹاپ سے تب بلائے جائے گا جب ہمارے یہاں سیٹ کھالی ہوگا اور سیٹ کھالی ہوگا تب بلائے جائے گا تب ہی آپ کو پھر سے موقع ملے گا کہ کونسلنگ میں آپ سامیل ہو سکتے ایسا کہ آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں بڑیتہ سوچی سے سبھی ایوارتیوں کو بلائنے کے بعد یادی رکھتی آف سیس ہو جائے داتی ہے اور اوپر کی سوچی میں انکید ایوارتی جیس کا نام پکارے ہونے پر اپستیت رہے بیسے چھوٹے ایوارتیوں کو میدھا سوچی کا انسار کونسلنگ کی پڑھ کے آئے میں سامیل کیا جائے گا کونسلنگ ٹیتری کو کونسلنگ پر ہونے کے پسچار ایوارتیوں کے اپستیتی پنجی کو نیوزہ نکائی دوارہ کلوج کر دیا جائے گا یعنی کہ اس میں کلوج کر دیا جائے گا جس کے جلہ سکتہ پرادکاری یا ان کے پرادکر پرادکاری کے دوارہ کرتے ہو کارالا کا موہر پنجی موہر بھی اس پہ لگا دیا جائے گا ٹائمنگ جو ہے وہ آپ لوگ کے لئے بہت مہت پون ہے کتنے سے کتنے وجہ کا ٹائم رکھا گیا ہے تو ٹائم جو ہے آپ کا سارے گارہ سے سارے چار وجہ تک کا ہے سارے گارہ سے سٹارٹ ہوگا سارے چار وجہ تک چلے گا اب لگے گا کہ سارے چار وجہ تک کیوں چلے گا سارے گارہ بجے سٹارٹ ہوتا ہے پچاس لوگ کو بلائے جاتا ہے سیٹ ہے سو تو اس میں سے پہلے راؤنڈ میں سے تین چار ترنف ہوئے اس کے بعد پھر نیکسٹ کو بلائے جائے گا اور یہ پرکریاں تب تک چلتی رہے گی جب تک کی پورا سٹ نہیں بھڑ جاتا ہے اور سارے چار وجہ کوئی کانڈیڈیٹس نہیں ہے اور اوش نیوجہ نکائے کے پاس پھر بھی دو سٹ کسی ویڈیڈیڈیٹس کٹگیری کہیں بھی کھالی رہا گیا تو سارے چار وجہ کے بعد اس پر کیا کوئی آگے نہیں بھڑانا ہے اور جیسے ہی آپ کانسلنگ کے لیے جاتے ہیں پکارا گیا اور کانسلنگ کے لیے گئے آپ کے سارے کاغجات پروپر مل گئے ہیں آپ کے مول آبیدن کے ساتھ میچ کر گئے ہیں اور آپ کا سرٹیفیکٹ دیکھ لیا گیا کہ ٹھیک ہے اس کو رکھ لیا گیا سارٹیفیکٹ رکھ لیا گیا اور آپ کو ٹک لگا دیا گیا اسی سمائے آپ سمجھیں کہ آپ کا چین ہو چکا ہے یہ نہیں مطلب ہے کہ سبھی کا سارٹیفیکٹ ہم نے جمع کیا چار وجہ تک جو آپ لوگ کو بہت کانسلنگ لوگوں نے کیریٹ کر کے رکھا ہے چار وجہ تک سب کا ہم جمع کر لیں گے کچھ نہیں ایسا ہمیں ہمارے پاس بھیجا کہ سر مان لیتے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہو گیا ہیں پہلے اور کوئی جو ہے پیچھے سے دو بجے آیا اور میرے سے آئی گلا میریٹ بھلا تھا ہم تو بیٹھے رہ گئے اس کا ہو گیا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جو آپ کا سلیکشن ہو گیا ہے اور اس کے بعد بعد میں آتا ہے کوئی کانسلنگ ریٹ سے اس کا میریٹ ہائی ہے تو وہ بھی اس کو نہیں لیا جائے گا ایک بار آپ جب سلیکٹ ہو گئے مطلب سلیکٹ ہو گئے بھلے اس سے ادھیک مارکس والے کو آ جاتے ہیں سو ایٹے ٹائم میریٹ کہیں ساپ سے پکارا جائے گا اب رہی بات میریٹ میں اگر اوپا نیچے ہے یا پرسنٹیج نام میرر یا کٹیگری بدل دیا گیا ہے پر تیک نیو جنکائی کے ساتھ ہم نے ببستہ کیا ہے کہ آپ اپنی بات وہاں رکھ دیجئے گا تو آپ کو جو ہے کنسیڈر کر کے پروپر ملا لیا جائے گا آپ کے عویدن مول عویدن پتر سے اور پھر میچ کرا لیا جائے گا سپولٹ ایٹ کیا آپ نے ریسیپٹ جمع کیا تھا ریسیپٹ کھو گیا ہے کوئی دکت نہیں آپ اپنے میریٹ میں جہاں کرم میں رہیں گے دیکھ لیجئے گا تو اس کی جوہت نہیں پڑے گی سبھی میریٹ لیشٹ جو ہے وہاں کے بال پر چپکا دیا جائے گا اور نیو جنکائی کے پاس بھی ہوگا تو باہر بھی ڈسپیلے ہوتا رہے گا جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یا نردیس بھی دیا گیا ہے تو آپ کو ٹائمنگ کا جو ہے آپ کو اکھنا ہے چھے بجے جو ہے چلی تیویتوں کا پوری طرح سے پرکاسن کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ آپ کا چین ہو گیا ہے چونکہ چین تو آپ پر سرٹیفیکٹ لینے کے ساتھ ہی ہو جائے گا سبھی سرٹیفیکٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائیں گے یو جر آئی ڈ اور پاسورڈ جیلا سکتہ پرادی کاری کو دے دیا گیا ہے اور ہمارے دوبارہ اس کو چیک کیا جائے گا یہ پوری بیوستہ رہے گی جیلا سیجا پرادی کاریوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ کونسلنگ کا ستھارک ندھائیس اس کی سوچنا نیو جانی کائی کو دے دیں گے تاکہ نیو جانی کائی کے سمیہ پر سوچی پرکاست کر سکے پوری اس کی آسطحل کے بارے میں جنکاری ہو سکے دن پھر ہم دیکھیں گے کوڑیٹ نائنٹین کے پوٹوکول کا پالن کرنے کی پوری بیوستہ جو ہے کی جا رہی ہے تو وہ بھی جو ہے ہوگی کوڑیٹ نائنٹین کا پوٹوکول کا پورا پالن دیا جائے گا رکھا جائے گا جو میں ہیلپ ڈیس کی بات کر رہا تھا یہ پوری کی پوری نیو جانی کائی وار ہیلپ ڈیس سینٹر ہوگا تو جب نیو جانی کائی وار رہے گی تو بھیر بھی نہیں رہے گی آپ کو کسی سے ایکسس کرنے کے لئے بہت بھیر بھار نہیں ہے آپ کو نیو جانی کائی کے پاس لے جائیں گے کیونکہ وہاں پہ ایک طرف کانسلنگ دوسرے طرف توتو میں میں پھر آپ وہاں جائیں گے آپ کو انٹرٹین نہیں ہو پائے گا اسی لئے ہم نے برستہ رکھی ہے کہ یہ آپ کو یہ آپ کو ہیلپ ڈیس سینٹر جو ہے اس میں پوری طرح سے آپ کی ہر چیز کے لئے مدد کرے گی ایک بہت مہتپون چیز جو آپ لوگ سوچتے ہوں گے کی مال لیتے ہیں کہ جو آپ جانتے ہیں کہ یہ پنچائتی راج بوستہ کا جو ٹائم تھا جون کا وہ سواپت ہوا اس کے بعد سمیتی بنائی گئی اور سمیتی کے مادیم سے جیسے پنچائت دیکھیں گے پنچائت پرامر سمیتی پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس میں سمیتی بنائی گئی ہے پرخان لیول پہ بھی اس میں ادھیاکش سمندیت سدس ان کو وہاں پہ اپستیت ہونا ہے لیکن suppose that وہ نہیں آتے ہیں جو پرامر سمیتی کے سواپتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ پرامر سمیتی جو بنائی گئی ہے اس میں مکھیا جی کو ہی اس میں بنا دیا گیا ہے سواپتی اور میمبر اس کے سدس ہیں کارچکارنی تو اگر وہ نہیں آتے ہیں تو کیا ہوگا اگر نہیں آتے ہیں تو یہ مان لیا جا گیا کہ ان کو دیمڈ کی وہ اپستیت تھے یا مانتے ہوئے آگے کی پرکریہ کی جائے گی اس لئے یہ کہنا کہ وہ نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا یا باقی چیزیں جو آپ لوگ بولتے رہتے ہیں میسیج کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے demand ہو رہا ہے پھلنا یہ پھلنا دیکھنا کچھ نہیں آپ پہ نہیں چلنے والا ہے نہ ہونے والا ہے آئیں گے ٹھیک ہے نہیں آئیں گے تو بھی کوئی پرابلم ڈیڈیٹ کی آپ کا پنچات سچیب نہیں آتا ہے کیا ہوگا اگر پنچات سچیب نہیں آئے گا تو پھر ڈی ایم ساپ درہ ان کو اوپر کاروائی کی جائے گی تو ان کے پاس بھی اپسن نہیں ہے کہ وہ اس میں سے انپسٹیت ہو سکتے ہیں چائنی تحبیارتیوں کے اپلوڈ کیے گئے پرماد پر ستیپن کے اوپرانت ہی جیلا سیچا پر سمجھت نیوڈ ستیپن کے پچات نیوکتی پتر نگر کرنے تو سچنا بیبھاگ دار الگ سے نیوگت کرنے ہے تو سچنا بیبھاگ دار الگ سے دی جائے گی سو آپ سمجھ لیں کہ نیوکتی پتر جو ہے وہ بلکل چیک کرنے کے بعد ہی جو ہے آپ کو ملے گی اور سب سے بڑی بات ہے کہ کاؤنسلنگ اسطل پر نیوڈا نکائی بار ویڈیوگرافی ہوگی اور ویڈیوگرافی سمجھ اور تیتھی کا انصار ہوگی کب کتنے ویزے سٹارٹ ہوا کتنے ویزے انڈ ہوا اور نیوڈن ایک آئی بار یعنی کہ ایک نیوڈن پر ایک پورا کیملا کنٹنیو اس کو وچ کرے گا آپس کی بات آپسر کی بات کنڈیٹس کی بات سبھی کچھ اس میں قید ہوتا رہے گا پھر کیا ہوگا اور پورے پرمائسیج کے لئے بھی الگ سے ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ چلتی رہے گی اور وہ ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ڈی ایم صاحب ایس پی صاحب کے چیمبر میں بھی live سٹریمی ہوگا میرے ساتھ بھی وہ سیئر کیا رہے گا 38 جلے ہمارے نجر میں رہے گا ہمارے مانی منتری جی اور اسی سر اس کو دیکھتے رہے گے جو ہی دیکھنا چاہتے ہیں اوپری level پہ وہ سب اس کے مادیم سے دیکھ پائیں گے سب کچھ ہمارے پاس ہوگا ڈی ایو کے مادیم سے پوری پر کیلئے ہماری چلتی رہے گی یہ تو ٹھیک ہے وہ پریابط بل میں پولیس بل بغیرہ بیوستہ کے رہے گی اس میں تو کوئی آپ لوگ کو کوئی ہے نہیں ڈندہ دیکاری رہیں گے وہاں پہ مجیسٹیٹ رہیں گے تمام بیوستہ جو ہے وہ دی ایم ایس پی کے دورہ کی جائے گی آپ آپ کو اگر کچھ کانا ہے تو یہ ہمارا کنٹرول نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں کال کر کے کہ سکتے ہیں آپ کے جو گرفان سے جو ریسٹر کیا جائے گا نہ کیول یہ ہمارے سٹیٹ کے لیول پہ ہوگا ڈیسٹک میں بھی کنٹرول مستحقیت کرنے کا نردیش دیا گیا ہے وہاں پہ آپ اپنا problem جو ہے وہ کہ سکتے ہیں تو یہ ہے اور یہ سب سے last میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے آپ دیکھ لیجے یہ پورا کا پورا جو link ہے یہ link پہ اگر آپ click کریں گے یہ link کو اگر click کریں گے تو آپ کو پورا کب کہاں ہو نا ہے کانسلنگ اس کی لیجے دیسٹک وائج تو یہ ڈسکرپسن میں چلا جائے گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ رہی پوری کی پوری ہماری جو ہے ڈیٹیلز گائیڈ لائن جس کو کی ہم نے آپ کو ڈیٹیلز میں بتلایا مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے آپ کے جو پوری سارٹیفیکٹ میں سبھی سارٹیفیکٹ کو نہیں رکھا جا رہا ہے بہت سارے کنڈیڈیٹ کو کچھ انٹرگیو دینا ہے کہیں اور اپرچنیٹی ملی ہوئی ہے تو ان کا یہ future جو ہے وہ خراب نہیں ہو ان کو اپرچنیٹی سے محروم نہ ہو اسی لیے بیوستہ کہ آپ کے سارٹیفیکٹ کا دو پارٹ تیٹ اور ڈیلی 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 ایڈ یعنی پرسیکشنک اور پاتتہ پریچھا کے سارٹیفیکٹ رکھے جائیں گے اس کے لابہ کوئی سارٹیفیکٹ نہیں رکھا جائے گا باقی لوٹا دیے جائیں لیکن ہاں ایک بار اگر آپ کا سیلیکشن ہو گیا ہے تو دوسرے جگہ اگر آپ کونسلی کی کوشش کرتے ہیں اس کائن پر لے کئے اس کائن سارٹیفیکٹ بنا کے یا گلت طریقے سے تو آپ کی یہاں سیلیکشن ہوئی ہے وہ بھی رد کر دی جائے گی تو یہ دھیان رکھیں گے کہ آپ پر ایک سیلیکشن ہو گیا ہے تو گھر میں رہے خوش رہے اپنے پیرنس کے ساتھ اب ٹرائی نہ کرے ایک بہت جو خوش خبری بات نہیں وہ ہے جنہوں نے گلت سرٹیفیکٹ لگائے تھے ان پہ کروائی بھی ہوگی پر پولیس ہوگی فائی 60% پہ تھے 80% کا سرٹیفیکٹ لگا دیا ہے ان کے لئے بھی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ مل آبیدن سے ملان کیا جائے گلت پائے جانے پہ کروائی کی جائے گی سو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جتنے ڈاؤوٹس تھے وہ لگ بھق کلیر ہو گیا گے اس کے جارب ہے اس کٹیگری کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا جس کٹیگری کے جو ہے اس کٹیگری میں وہ جیسے ای ڈیوی ایس کا سیٹ ہے فیمیل کا اور اس میں کوئی چاہے کہ ہم دوسرے جنرل کٹیگری کے جو وائز ہے وہ چلے جائے وہ نہیں ہوگا کوئی بھی کٹیگری میں جس کٹیگری کا سیٹ ہے وہ اس کٹیگری سے بھرا جائے گا تو یہ نہیں آپ لوگ دھر رکھیں کہ اس کا کٹیگری ہم لیں گے اور باقی جو ہے کری پھر روپ نہیں کھویے جو جلدی شروع کیا جائے گا چونکہ کومنٹس ہزاروں آئے ہیں اس لئے بہت مشکل ہے کہ سارے کومنٹس کو ریپلائی کیا جائے ہاں سرٹیفیکٹ پرانے اور نئے کی بات ہے سرٹیفیکٹ جو ہے جو آپ نے عویدن کے ساتھ لگائے تھے وہ مان ہوگا فریس سرٹیفیکٹ کی جرورت نہیں ہے لیکن ایک سمجھ سے آپ کی یہ ہے کہ میرا سرٹیفیکٹ کھو گیا ہے جو آپ نے لگایا تھا تو کیا کریں جیسے آپ آسیہ لگایا آئے لگایا تو کیا کریں تو یہ بات جو سرٹیفیکٹ لگایا تھا کھو گیا ہے اور نیا سرٹیفیکٹ بنایا ہے تو نیا سرٹیفیکٹ ہم accept کریں گے لیکن تب جب پرانے سرٹیفیکٹ کے اسٹیٹس چینج نہیں ہوگا ہوگا جیسے آپ بی سی کے ہیں انکم ٹیکس آپ کا جو تھا اور نون کریمی لیئر میں تھے آئے اوپا نیچے ہو سکتا ہے تو کوئی پرویلم نہیں ہے کل کوئی آئے پر مانپرد کی جو نہیں ہے تو پرانے اور نیا سرٹیفیکٹ کا مجھے لگتا ہے پرویلم دور ہو گیا کہ نیا سرٹیفیکٹ لے جائیں گے پرانے والے کھو گئے ہیں ڈیسی پھو گیا ہے کوئی یسو نہیں ہے آپ کا جو ہے آئیڈنٹی کارڈ جو لے کے جانا ہے اور میریٹ کے حساب سے جب کرا جائے گا نام نیچے ہے کوئی یسو نہیں ہے آپ ہیلپ دیس چینٹر کو بتائیے گا نام آپ کا اور اوڑیجنل میں تھا اوڑیجنل میں نہیں ہے میرے دوارہ پوری کی پوری جو لائیو سٹریمنگ ہوگی میں دیکھتا رہوں گا کہیں سے بھی اور خود بھی اپنے اس چینل پہ لائیو رہوں گا اور آپ کے کومنٹس دیکھتا رہوں گا کہ کیا کومنٹس ہمارے لائیو میں آ رہے ہیں کہیں سے بھی کوئی پربلم ہوگی اٹ ایم کال کر کے بھی اس کو ہم ریجول کرنے کوش پریں گے پوری ایجو ویبھاگ اور سرکار آپ کو بہتر اور صحیح ڈھنگ سے نیو جن ہو صحیح ڈھنگ سے کونسل ہو اور میریٹ ہی میریٹ آئے کسی طرح کی ایک پرسنٹ کی گربری کی کوئی سمحابنہ نہیں ہے کیونکہ بینہ سرٹیفیکٹ چیک کیے ہوئے کوئی بھی اپنمنٹ لیٹر نہیں ملے گا آپ سب جانتے ہیں کچھ موہیم چلا رہے ہیں جیسے ہمارا دے دیجئے ہم لوگ کو نیو جن پتر آپ سمجھ لیجئے وہ سب فرجی ہے جان بوچ چاہتے ہیں فرجی سے بھرا ہے تو جلدی سے لے لینا ہے اسے فنسنے کا چانس نہیں ہو لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے آگے سرکار سوچتی ہے کوئی بھی فرجی بارہ نہیں ہوگی اور ہر چیز کو چیک کر کے جو جہاں ہے ان کا کر کر ہے آپ کو پیچھ بہت سارا کنشوزن ہوگا کہاں پہ جائیں کہاں پہ میرا جو نمبر آئے گا کہاں پہ نمبر ملے گا کس طرح سے ہم نیوزن نیکائی کو دیکھے کہاں پہ جانے پہ ہونے کی سمباب جہاں آپ کا میریت لگتا ہو کہ بلکل آس پاس لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے فیج میں نہیں ہوا تو ہتاس ہونے جو باقی پھر سے ہم لوگ کہاں سیٹ کھالی اور نیکس جائیں گے اور ہم لوگ وہ پر کرتے رہیں گے اور سیٹ اتنی ادھیک ہے کہ سبھی کا سمابیس ہونے چانسز یہ نہیں ہے کہ کوئی رہ جائے یا کچھ پرابلم ہوگی لیکن جتنے بھی میریٹوریس ہیں سبھی کو جاب دیا جائے گا سب سے اچھی بات ہے کہ یہ لٹ کافی میریٹوریس کا لٹ پورا کپورا جو بلکل میں کہوں تو سٹوڈینٹ لائف میں میں نے دیکھا ہے اتنا اچھا لٹ کبھی نہیں دیکھا گیا بہت میریٹوریس آپ سبھی لوگ ہیں تو اپور چوریٹی ملنا اور بیہار کے ترقی کے لئے آپ سبھی سکھ چک آگے بھی پریاس کریں گے تو نیشی طرف سے ہم لوگ بھی خوش ہوں گے تکریر تصویر بدلنے کے لئے اپروب کرائے گیا ہے جو آپ کے کومنٹ آئے تھے اس کی ادھار پر اس کو ہم نے تیار کیا کچھ یہ سٹوڈینٹ سے بھی کونٹیکٹ کر کے جو بھی ہے اس کو بھی رکھا گیا لیکن یہ آنت نہیں ہے اگر suppose that آپ کو ابھی بھی کوئی سمس سنکھا تھی کہ پہلے کی طرح سارے گارے سے سرو کر ایک گھنٹا میں جو لوگ آئیں گے سنگیچر لے لیجئے اور اس کے بعد انہی کا کونس لگی کرائیے بات سمس یہ ہے کہ اگر آدھا گھنٹا میں آکر آپ کا سائن کر لیں گے تو ہوں سکتا ہے جتنا کنیٹ چاہیے اتنا نہیں ہوگا دوسرا یہ ہو سکتا ہے سیٹ ہمیں دو ہی ہے ہم پچاس کو بلا کے رکھیں گے تو پھر 49 کا کچھ ہو نہ نہیں ہے کنیٹ پہنچ پہنچ پہنگ تو یہ بڑی ٹانس فرنس ہے اور آپ کی سہولیت ہمیسا کنفیوزن میں رہتے ہیں اور آپ جتنا ہو سکتا ہے کچھ کام کرتے ہیں کبھی براڈ مائنڈ سے سوچنے کام نہیں کرتے ہیں اسے امید کرتا ہوں براڈ مائنڈ سے سوچ اور صحیح دیسہ میں سوچ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کچھ ایسی آرڈر سے ایسے سپیچ دیے جائیں جو کہ رونگ ہو گلت ہو صحیح اور اتنی زیادہ میسیج اتنی زیادہ کالز ہر سیکنڈ کال آنا میسیج آنا ہر طرح کے کالز ہر طرح کے میسیج جس سے پورا بیبھا کے سبی ادھکاری بھی پرسان ہو گئے کہ اتنے سارے کنفیوزن ہے اور اس کنفیوزن کو دور کرنے کا کوئی مادیم ہی نہیں تھا جس کے دورہ ہم آپ کو بتائیں کہ کس مادیم سے آپ کے پاس سامنے آئے میرے پاس لگا کہ یوٹیوب چینل کے مادیم سے آپ کے سامنے آئے اور اپنی بات رکھا ہے آپ سارے ڈاؤوٹس کو کلیر کرنا تاکہ بیہار کے یوث کو کوئی پرسانی نہیں ہو اور بیہار کی ترقی میں آگیا ہے تو کچھ کومنٹس اور دی اور آپ لوگ ہمیسا کہتے ہیں کہ ریٹین میں پورا آگیا ہے اس پہ کمپیٹن آرثریٹی کا اپرووبل مل چکا ہے کسی اکای پہ جیادہ بھیر ہو سکتی ہے کسی پہ کم ہو سکتی ہے نشیطرپ سے لیکن اس کی پوری بیوستہ ہوگی کم بھیر ہو لیکن آپ جیسے سپوچ ڈیٹ یہ بہت اچھا ہے سارے گارہ بجے ہم پہنچے کسی نیوزہ نکائی پہ ہم نے دیکھا کہ یہ سیٹ پانچ ہے اور بھیر زیادہ ہے تو آپ سمیہ ہے دوسرے جگر مووو کر سکتے ہیں یا فرین آپ کل کر بطا سکتے ہیں کہ یہ بھاگ دور زیادہ کرنے کی پوشش مط پوشش کریں کیونکہ جیسے 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 آپ پرخند پت لیں گے پھر 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 دین بھر پھر سکتے ہیں سامنے تو کسی کئی خاص جگہ پہ فکس کریں کوئی جیلہ ہو کوئی بلوک ہو جہاں پہ پنچاتی نیوزہ نکائی میں زیادہ سیٹے ہو سکتی ہے اور کئی جیلے آج دربانگا ہے بہت عدیق سیٹ ہے کئی جیلوں میں بہت سیٹ ہے اس کے لئے الگ سے بہت کرنے پھر رہے ہیں اس لئے گھبرانے درنے کی یورت نہیں ہے اور یہ انتیم نہیں ہے یہ جو ہم نے ڈیٹ ڈیٹ دیا ہے پانچ چھے سات آٹ بارہ اس میں نہیں ہوا تو پھر دکت ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے بہت لوگ جو اللہ گلگ طرح بات کرتے ہیں اس میں نہیں ہوگا پھر بھار آ جائے گا چھے لکسن آ جائے گا آج نہ جانے کیا کیا آ جائے گا تو یہ سب جو ہے ہمیشہ بھویس کی چھنٹا کر کے برطمان نہیں خراب کرنا چاہیے برطمان میں سوچ بھویس میں آپ اپنے سے hypothetical ہو کے سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے کسی کا ہو کسی کا نہیں ہو مجھے لگتا ہے کہ میرے ٹوڑی سوچتے ہیں وہ ہی جانا چاہیے باقی جو آپ کے کومنٹس بغیرہ ہیں میرے کومنٹس باقس میں دے دیجئے آپ جانتے ہیں کہ آج کل سکھا کنیوکتی کو لے کر تمام طرح کی بواستہ کو لے کر بیجی ہوں تو میں جب سمیں ملے گا پڑھ دوں گا جلدی پھر ایک دو دن میں لائے بھائیں گے